ٹوکیو پیر آلمپک میں بھارت کے سنگراد نے پورشوں کی دس میٹر ایئر اسپردہ کے فائنل میں کان سپدک جیت لیا ہے جبکہ منیش نروال نے کتاب بھی مقابلے میں اراش کیا اور وہ دوسرے راؤنر باہر ہو گئے اس سے پہلے محلاؤں کی دس میٹر ایئر پسٹل اسپردہ میں بھارت کی روبینا فرانسز فائنل کی ریسے باہر ہو گئیں وہ 128.5 جنگوں کے ساتھ فائنل میں ساتھیں ستھار پر رہیں تبکہ تیرانداز راکیش کمار پورشوں کی وقتیگت اسپردہ کے کارٹر فائنل میں ہار گئے ہیں راکیش کمار کو وقتیگت کمپاؤنڈ اوپن کارٹر فائنل میچ میں چین کے شن لیانگ نے 145-143 کے انتر سے ہر آیا مہی مہیلہ ڈیبل ٹینس میں بھاونا پٹیل اور سونل پٹیل والی بھارتی ٹیم کو چین کی جھو ینگ اور جھانگ بیان نے سیدھے سیٹوں میں مات دی بھارتی ٹیم کو چین نے گیارہ دو گیارہ چار گیارہ دو سے آ رہا ہے اس کے علاوہ شارٹ پٹ اس پردہ میں بھاگشری زیادہ اور پتک کے لیے اپنی قسمت آزما رہی ہیں آج بھی کئی کھلاڑیوں سے پتک جیتنے کی امید رہے گی بیتر چھٹے دن بھارتی کھلاڑیوں نے دو سن پتک کمیت کل پانچ پتک جیتے تھے بھارت کی روبینا فرانسیز نے ٹوکیو پر آلپکس میں مہلاؤں کی دس میٹر ایرپ سٹس پردہ کے فائنل میں نیراش کیا وہ فائنل میں 128.5 انکوں کے ساتھ ساتھویں استان پر رہی ہیں اس سے پہلے کالیفیکیشن نے انہوں نے دمدار پدشن کرتے ہوئے فائنل میں جگہ بنائی تھی یہ ٹوکیو پر آلپکس میں بھارت کا دوسرا برونز میڈل ہے اور اب یہ سنکھیا بڑھ کر آٹ ہو گئی ہے جس میں دو گولڈ میڈل چار سلور میڈل اور دو برونز میڈل شامل ہیں